وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اوپر فرمایا تھا الحاکیم الخبیر حکمتوں والا ہے اور خبر رکھتا ہے حکمتوں والا بھی ہے خبر بھی رکھتا ہے سب کچھ حاکیم الخبیر ہونے کے باوجود انسانوں کی ہر چیز جاننے کے باوجود اور یہ جو کچھ آسمانوں کو چڑھ رہا ہے جو کچھ آسمانوں سے اتر رہا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے ہر چیز کو جاننے کے باوجود وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وہ ہمیشہ رحم کرنے والا اور بہت بخشنے والا کیا مطلب اس میں انسانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے کے باوجود پریسائزڈ امتحان لینے والا نہیں ہے صرف کہ وہ صرف جو ہے وہ لوگوں کے عمال کو جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے اور اس کے مطابق عدل کرے وہ صرف عادل نہیں ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وہ رحم کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ دیکھیں یہ اتراز ان کا آگیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافروں نے یہ کہا لَا تَعْتِينَ السَّاعَةِ ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی قیامت کوئی نہیں آئے گی قیامت کا انکار قُل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بَلَا وَرَبِّي کیوں نہیں وَرَبِّي میرے رب کی قسم ہے اللہ لَتَعْتِينَكُمْ عَالِمَ الْغَيْبِ میرے اس عالم الْغَيْبِ رب کی قسم ہے لَتَعْتِينَكُمْ تمہارے اوپر قیامت لازمًا آئے گی قسم بھی اٹھائی تاقید کا سیغہ بھی استعمال کیا اور دو دفعہ استعمال کیا نون شقیلہ بھی اور لامِ تاقید بھی لَتَعْتِينَكُمْ قیامت لازمًا آئے گی اللہ اکبر جس طرح کا جتنی شدت سے انکار ہونا اتنی شدت سے جواب دیا جاتا ہے انہوں نے جتنی شدت سے انکار کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہرگز نہیں آئے گی ان کو اتنی شدت سے جواب دیا کیونکہ وہ قسمیں اٹھا کے کہتے تھے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اِمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُوا اللَّهُمَا يَمُوتُ یعنی سور ناحل کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جو مر گیا دوبارہ کوئی نہیں کسی نے زندہ کرنا بس سب سے بڑا ان کو جو مغالطہ تھا وہ یہی تھا کہ مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کسی نے زندہ نہیں کرنا اور یہی وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے لہٰذا اتنی ہی شدت سے اس کا جواب دیا گیا ہے قُل بلا وربی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیوں نہیں وربی میرے رب کی قسم ہے لطاتی انکم لازمان تمہارے اوپر وہ قیامت آئے گی عالم الغیب اس رب کی قسم ہے جو غیب کو جاننے والا علمہ ابن کسیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ تین مقامات ایسے ہیں جن مقامات پر اللہ کریم نے قسم اٹھا کے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا جواب دیا ہے قسم اٹھا کے یعنی تین مقامات پر اللہ کریم نے قسم اٹھائی ایک تو یہی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر تین دوسری سورہ یونس کی آیت نمبر ففٹی تھری ہے اور تیسری سورہ تغابن کی آیت نمبر ساتھ سورہ یونس میں وَيَسْتَنْبِعُونَكَ اَحَقَّنْ اَحَقْنْ حُوَا آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حق ہیں واقعی قیامت آئے گی آپ سے یہ بات پوچھتے ہیں قُلْ اِوَ رَبِّي اللَّهُ آپ فرما دیجئے بلکل یہ میرے رب کی قسم ہے اَنَّهُ لَحَقْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قیامت آنا حق ہے اور تم لوگ اس کو ہرانے والے نہیں ہیں زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَّنْ يُبْعَثُوا سورہ تغاب ان کے اندر کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ آپ فرما دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم ہے کہ لازمًا تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ تینوں مقامات پر اللہ کریم نے اسی طرح سے پوری شدت کے ساتھ قسم اٹھا کے اس کا جواب دیا ہے کہ قیامت جو ہے وَلْعَثُمَنْ آئے گی لَا يَعْذُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نہیں پوشیدہ رہتی عذابہ يَعْذُبُ کا معنی ہوتا ہے بَعُودَ اَوْ خَفِيَ کوئی چیز دور رہنا یا پوشیدہ رہنا تو لَا يَعْذُبُ نہیں پوشیدہ رہتی عَنْهُ اس سے اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور دور نہیں ہے مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ذرے کے برابر مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نہ زمین میں نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں کوئی اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتی ذرہ پتا کس کو کہتے ہیں ذرہ کہتے ہیں یہ جو کمرے میں اندھیرہ ہو اور کسی ایک طرف سے روشنی آ رہی ہو تو گرد و غبار کے ذرات نہیں اڑتے نظر آتے اس کو ذرہ کہتے ہیں اس ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں آسمان میں کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين نہ اس سے کوئی چھوٹی بات چھوٹی چیز نہ اس سے کوئی بڑی چیز وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی چیز یعنی ذرہ جو ہے اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے وَلَا أَكْبَرُ اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين مگر وہ واضح کتاب کے اندر موجود ہے واضح کتاب سے مراد لوحے محفوظ لوحے محفوظ کے اندر ہر چیز موجود اچھا ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے یہ وہی بات ہے جو سائنس دانوں نے ایٹم کی تعریف کی تھی نا ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یعنی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم ہوتا تھا بعد میں ایٹم بھی تقسیم ہو گیا ایٹم کی میں سے مزید چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا سب کو بتا دیا وَلَا أَسْغَرُ مِن ذَالِق ایٹم تقسیم ہو جائے اور تقسیم در تقسیم ہو جائے اور قیامت تک تقسیم ہوتا رہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ٹکڑے ہو جائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے سبحان اللہ وَلَا أَكْبَرُ اور اس سے کوئی بڑی چیز یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح چھوٹی چیزوں کو جانتا ہے ذرے ذرے کو جانتا ہے بلکہ ذرے کی ہر تفصیل کو جانتا ہے اس سے چھوٹی چیزوں کو بھی جانتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کو نہ جانتا ہو تو جس طرح چھوٹی چیزوں کو جانتا ہے اس طرح وہ بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے ہر چیز کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں اصل میں چھوٹی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں بہت بڑا پہاڑ آپ کے سامنے ہو بہت بڑی چٹان آپ کے سامنے ہو تو آپ چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہو تو بعض وقت یہ توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ پہاڑ ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کی ایک حصے کو دیکھ پا رہے ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نگاہوں سے وہ چیز اوجل رہ جاتی لیکن اللہ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجل نہیں نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی چھوٹی چیز کسی بھی طرح سے وہ نگاہوں سے اوجل نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالی اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی نہ کوئی ذرے کے برابر نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ فی کتاب مبین ہر چیز جو ہے مگر ہر چیز واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اور کتاب کا مطلب ہوتا ہی ہے کوئی ایسی چیز جو لکھی ہوئی ہو تو گویا کتاب سے مراد یہاں کیا ہے لوہ محفوظ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لوہ محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے جب ہر چیز وہاں لکھی ہوئی ہے اور کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت نہ آئے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چھپ جائے اللہ تعالی سے آگے پھر اللہ تعالی قیامت کی حکمت میان فرماتا ہے لیجزی مغفرت وارزقن قریب ظاہر ہے جو لوگ دنیا میں کوئی اچھے کام کرنے والے ہیں کچھ برے کام کرنے والے ہیں کچھ گناگار ہیں کچھ نیکوکار ہیں کچھ لوگ کافر ہیں کچھ لوگ مومن ہیں تو سب سب کے ساتھ ایک ایسا سلوک ہوگا دنیا میں ظالم اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کس کے اوپر کیا ظلم کر رہا ہے تو اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے اس کو پکڑنے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہونا چاہیے اور جو نیک لوگ جہاں پہ نیکیاں کر رہے ہیں ان کو جزا دینے کیلئے کوئی ان کو اچھا بضلہ دینے کیلئے کوئی دھن نہیں ہونا چاہیے اللہ وگرنہ تو سارے ایک جیسے ہو جائیں گے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے کیسے ہو سکتے اللہ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو جائیں گے لا يستوون یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ نیکی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ دینا ہے برائی والوں کو برائی کا بدلہ دینا ہے لہذا اللہ فرماتا ہے لیجزی اللہ تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی لازمان آئے گی اور اللہ کی قسم ہے کہ آئے گی لیجزی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے جو انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور اچھے عمال کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے یہ اس لئے قیامت کا آنا ضروری ہے اللہ اور یہ بات اللہ کریم نے قیامت پورے قرآن میں مختلف مقامات پر یہ واضح فرما دی کہ دونوں کا برابر تو نہیں ہو سکتے نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے لہذا قیامت آنا ضروری ہے سورہ سعاد کی آیت نمبر اٹھائیس میں بھی یہ بات فرمائی سورہ سجدہ کی آیت نمبر اٹھارہ سے بیس تک سورہ حشر کی آیت نمبر بیس کے اندر سورہ ابیاء کے آیت نمبر سنتالیس کے اندر اللہ اکبر کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہے ان کے لیے سزا ہے اور جنہوں نے نیکی کیا ہے ان کے لیے جزا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ تاکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اور ان کے ایمان کا بدلہ دے اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتُن یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے وَرِزْقُنْ قَرِيم اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے مغفرتن اہلِ مختلف تفسیر والوں لکھا ہے کہ یہ جو مغفرتن ہے وہ رزقن ہے اس کے اندر جو تنوین ہے نا بعض اوقات تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے آتی ہے مغفرتن ان کے لیے بڑی مغفرت ان کے لیے بڑا رزق بڑی ہی عزت والا رزق ہے سبحان اللہ کتنا رزق ہے کیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے جب انسان دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا کہ اس کے لیے کیا ہو کیا ہے سبحان اللہ کسی جان کو یہ پتہ نہیں ہے مَا اُقْفِيَ لُهُم مِّن قُرَّةِ آئِيُنِن کہ اس کے لیے اللہ کی ذات نے ان کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے جب دیکھے گا انسان تو اس کی آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں وہ جیسے بخاری شریف کے حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعَدَتُ الْعِبَادِ السَّالِحِينَ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اللہ مَا لَا عِنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں کسی کان نے کبھی سنا نہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر کبھی خیال گزرا ہے جو اللہ نے نعمتے تیار کر رکھا ہے اللہ لہذا فرمایا اُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ بَرِزْقٌ قَرِيمٌ یہ بہت عزمتولہ رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے والا بنائے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ آگے سورہ سباہ مشروع کر رہے ہیں سباہ نام رکھا ہے سورت کا آیت نمبر پندرہ میں اس کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے سباہ اصل میں یہ قوم تھی جو سباہ نامی ایک قوم تھی جو یمن کے اندر رہتی تھی ان کا تذکرہ اللہ کریم نے اس سورت کے اندر کیا ہے لہٰذا اس کے نسبت سے اس کا نام سباہ رکھ دیا ہے اور یہ بات پہلے ہم نے بہت دفعہ کر لی یہاں کہ یہ جو سورتوں کے نام ہوتے ہیں یہ نام ہیں ٹائٹل ہیں یہ موضوعات نہیں ہیں موضوع یا سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو اس کے تفصیلات ہیں یا اس کے مشمولات ہیں وہ اس کے مطابق ہو وہ موضوع ہوتا ہے یا وہ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے تو یہ جو سورتوں کے نام ہیں یہ ٹائٹلز ہیں انمانات ہیں یہ موضوعات نہیں ہیں لہٰذا صرف یہی کہا جائے گا کہ یہ وہ سورت ہے جس میں سباہ کا تذکرہ آئے بس موضوع اس کا کیا ہے موضوع اس کا بنیادی عقائد ہیں عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت یہ تینوں عقائد اس کا موضوع ہیں مکی سورت ہے مکی سورتوں میں عام طور پر یہ جو بنیادی تینوں عقائد ہیں یہی موضوعات ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا بھی موضوع یہی ہے سورہ سبا کے مضامین کو اگر دیکھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ سبا مکی دور میں اس دور میں نازل ہوئی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ کافی حد تک مؤثر ہو چکی تھی اور لوگوں تک پہنچ چکی تھی کیونکہ اس کے اندر اعتراضات کا تذکرہ اعتراضات آخرت پر اعتراضات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور ان اعتراضات کا کہیں تو اعتراضات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے اور کہیں اعتراضات کا تذکرہ کیے بغیر ایسا اسلوب کلام اختیار کیا گیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کریم نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے تو ظاہر ہے وہ اعتراضات انتہائی پدائی زمانے میں نہیں تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا ہے اور جیسے جیسے دعوت پھیلتی گئی ہے ویسے ویسے ان کے اعتراضات پیدا ہوتے چلے گئے ہیں تو اس لیے جب یہ اعتراضات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدائی دور سے ذرا سا بات یعنی متوسط دور بھی نہیں کہا جا سکتا یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسٹیبلش ہو چکی تھی تو اس دور میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ توحید رسالت اور آخرت اس کے اوپر اعتراضات اور اس کے بارے میں دلائل یہ اس کا بنیادی موضوع ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اچھی جزا کا انحصار جو ہے وہ ایمان اور عمل سالے پر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل سالے کرے گا تو اس کو اچھی جزا ملے گی وگرنہ اس کو سزا ملے گی یہ عمومی طور پر یہ اس کا موضوع ہے اور جب یہ کہا جائے کہ ایمان اور عمل سالے سے جو ہے وہ جزا ملے گی اور اس کے ادروائز کرنے سے سزا ملے گی تو دو مثالیں اللہ کریم نے اس صورت میں دی ہیں ایک شکر کی مثال اور ایک اعراض کی یا اللہ تعالیٰ کے احکام سے مو پھیرنے کی نافرمانی کی مثال دونوں ہی بادشاہتوں کی مثالیں ہیں پہلی مثال جو ہے وہ ایمان اور عمل سالے کے اعتبار سے اور شکر کی مثال کے اعتبار سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی اور انہوں نے اس کے بدلے میں تکبر اختیار کرنے کی بجائے آجزی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو جزا عطا فرمائیں گے تو یہ حضرت دعبود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام ان کو ایمان اور عمل سالے کی مثال کے طور پر پیش کیا ہے اور بغیر ایمان اور کردار کے جن کے پاس مال بھی تھا اور اولاد بھی تھی اور جن کے پاس بادشاہت بھی تھی اور بادشاہت بھی ایسی تھی کہ جو اس دور میں کسی کے پاس ایسی بادشاہت نہیں تھی تو وہ قوم سبا تھی اور وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو گئی وہ تباہ و برباد ہو گئے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اعراض کیا تو یہ تباہی و بربادی کی مثال جو ہے وہ قوم سبا کی ہے تو ایمان اور عمل سالے کی مثال جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی آیت نمبر ایک سے نو تک اس صورت کے مزامین کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو پانچ حصوں میں اس کو تقسیم کر لیجئے ویسے تو میں نے ارز کر دیا کہ پہلا اس کا جو عمومی جو موضوع ہے وہ تینوں عقائد ہیں عقیدہ توحید اس کے خلاف جو رد شرک کے دلائل دیئے گئے ہیں اسی طرح عقیدہ رسالت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے رسالت محمدی اس کے لیے دلائل دیئے گئے ہیں ان کے اترازات کا تذکرہ کیا گیا ہے آخرت پر جو اترازات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے لیے بھی دلائل دیئے گئے یہ بنیادی موضوع ہے لیکن اگر اس کے مضامین کو ان کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آیت نمبر ایک سے نو تک صفاتِ الہیہ کا تذکرہ ہے اور عقیدہ آخرت کے اوپر جو مشرقین کے اترازات تھے ان کا تذکرہ ہے اور دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر چودہ تک یہ شکر کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے تکبر کی بجائے آجزی کا راستہ اختیار کیا وہ ہے داوود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ان کی بادشاہت اور ان کے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کی تفصیلات ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ اتا کیا تھا اس کے باوجود انہوں نے تکبر نہیں اختیار کیا بلکہ انہوں نے آجزی کا راستہ اختیار کیا آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر اکیس تک ناشکری کی مثال کے طور پر یا کیوں کہہ لیجئے جنہوں نے انکار آخرت کا ارتکاب کیا وہ قوم سبا تھی اور ان کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے آیت نمبر پندرہ سے اکیس تک چوتھا حصہ جو ہے آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر بیالیس تک ہے اس میں تینوں جو عقائد ہیں ان کے لیے دلائل دی گئے ہیں توحید آخرت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہیں اور اس میں اس بات توحید بھی ہے اور رد شرک بھی ہے آخری عصہ جو ہے پانچمہ اور آخری عصہ آیت نمبر تنتالیس سے آیت نمبر چون تک اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو اترازات کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے اور پھر دلائل بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور ساتھ ہی ساتھ مشرقین کو تخویف قیامت یعنی قیامت کا خوف دلایا گیا ہے کہ تم لوگ باز آجاؤ وگرنہ آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب تو یہ ہے مضامین کا خلاصہ سورہ سبا کے اور اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الرد ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ ذات لہو ما فی السماوات وما فی الرد جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کی ملکیت ہے ولہ الحمد فی الاخرہ اور اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے فی الاخرہ آخرت میں وہو الحکیم الخبیر اور وہی ذات ہر طرح کی حکمتیں رکھنے والی اور خبر رکھنے والی ذات دیکھیں الحمد جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چونکہ خاص طور پر جب ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا الحمد اصل میں یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے پانچ صورتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کا آغاز جو ہے وہ الحمد سے ہوتا ہے ایک سورہ فاتحہ ایک سورہ انعام ایک سورت القحف یہی سورہ سبا اور اس کے بعد آنے والی سورہ فاتر تو یہ پانچ سورتیں فاتحہ انعام قحف سبا اور فاتر یہ الحمد سے شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اصل میں حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہو اس کو حمد کہتے ہیں ہر تعریف حمد نہیں ہوتی صرف وہ تعریف حمد ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہو تو چونکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ساری نعمتیں اتا کرنے والا اللہ ہے لہذا حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے باقی ہر قسم کی تعریف مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ کریم نے الحمد للہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں بھی اور ان پانچوں سورتوں کے آغاز میں اور یہاں سورہ سبا کے آغاز میں الحمد للہ الحمد جب اللہ لگایا تو استغراق کے لیے ہے اس کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف جس کے پیچھے شکرانے کے جذبات ہوں وہ صرف اللہ کے لیے یعنی آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں کہ تُو اچھا ہے تُو خوبصورت ہے تُو بڑا ہے تُو مال والا ہے تُو علم والا ہے کوئی بھی کسی قسم کی تعریف ہو سکتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو حمد ہو وہ صرف اللہ کی ہو یہ ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی علم والا ہے تو اس کو علم دینے والا تو اللہ ہے کوئی اگر خوبصورت ہے تو اس کو خوبصورتی دینے والا تو اللہ ہے کسی کے پاس کوئی مالدار ہے اس کے پاس مال ہے تو مال دینے والا تو اللہ ہے تو ہر بات جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حمد پھر اللہ کی ہے لہذا الحمدللہ ہر قسم کی تعریف جس کے اندر شکرانے کے جذبات ہوں اس لیے ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ حمد کا ترجمہ تعریف بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں کہ حمد شکر بھی ہے اور یہ تعریف بھی ہے لگتا یوں ہے کہ ساری زندگی انسان کی اس کا مقصد ہی صرف اللہ کی حمد بیان کرنا ولقد یسرن القرآن لذ ذکر فہل من مدکر ولقد یسرن القرآن لذ ذکر فہل من مدکر سرف انسان اللہ کی حمد بیان کرتا رہے کیا مطلب جو نعمت انسان اللہ تعالی کی استعمال کرتا ہے اللہ تعالی کی عطا کیوی جو نعمت استعمال کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر کرے اور شکر جو ہے وہ زبانی بھی ہے زبانی شکر جو قولی شکر ہے اس کے لئے بہترین کلمہ الحمدللہ اور ایک عملی شکر ہے عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالی نے جس مقصد کے لئے عطا کی ہے اس کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنا اور عملا اس مقصد کے لئے اس کے اوپر عمل کرنا جب انسان عملا یہ کرے گا تو یہ عملی شکر ہو جائے گا تو پوری زندگی اصل میں ہے ہی شکر کے لئے انسان شکر کرتا رہے اور اس طرح سے زندگی گزار لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز جب فرماتے تھے دیکھیں قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا اور ان پانچ صورتوں کا ارچہ ان پانچوں صورتوں میں ایک بات اور بھی ہے بڑی نوٹ کرنے کیا اور آپ گھر جا کے بے شک ان پانچوں صورتوں کا آغاز دیکھئے گا یہ جو الحمدللہ پانچوں صورتوں میں ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ بتائی گئی ہے کوئی نہ کوئی دلیل دی گئی ہے کہ کیوں اللہ کی حمد ہے پانچوں جگہوں پر پانچوں مقامات پر جو دلیل دی گئی ہے وہ ایک دوسری سے مختلف ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ دلیل ایک ہو یا دوسری ہو حمد اسی کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کا آغاز جب بھی آپ کوئی گفتگو کا آغاز فرماتے تھے تو آپ اسی سے فرماتے تھے ان الحمدللہ یا الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہی ونتوکل والے اللہ اکبر ہر قسم کی تعریف شکر جس کے پیچھے شکرانے کے جذبات وہ صرف اللہ کے لئے ہے نحمدہ یہی تو ہم کرتے ہیں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ کی وہ تعریف کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں جو جس کا وہ مستحق ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبد ہونے کی وجہ سے جو تقاضہ ہے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں نحمدہ لیکن اللہ کی حمد بیان کیسے ہو سکتی ہے ممکن نہیں ہے نستعینہ ہم اس حمد کے بیان کرنے کے لئے اللہ ہی کی مدد کے خاصلہ نستغفرہ اور اس حمد کے بیان کرنے میں اگر کوئی کتا ہی رہ جائے تو ہم اللہ سے ہی مغفرت کے طلب گا گویا پوری زندگی حمد کے گرد گھومتی ہے اور اہل علم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے اور قرآن کا جو تکمیل ہے قُلْ اَعُودُ بِرُبِّ النَّاسِ پر ہوتی ہے مَلِكِ النَّاسِ الْاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کہ اللہ اس خناس سے پناہ دے دے جو لوگوں کے دلوں کے اوپر آکے وسوسے ڈالتا ہے اس خناس سے پناہ دے دے کیا مطلب کہ انسان کی ساری زندگی اصل میں اللہ کی حمد بیان کرنے کے لئے اور جہاں کہیں شیطان اس میں وسوسے ڈالے تو شیطان سے پناہ جو ہے وہ بھی اللہ کی ہی حاصل کرنی ہے کہ یا اللہ اس شیطان سے پناہ دے دے یہ حمد بیان کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے لہٰذا پوری زندگی اصل میں حمد کے گرد گھومتی ہے اس لئے الحمدللہ ہر قسم کی تعریف وہ صرف اللہ کی ہے باقی اس کی تفصیلات جو ہے سورہ فاتحہ کے آغاز میں دیکھ لی جائیں جب ہم نے اللہ کی توفیق سے وہاں پہ جو الحمدللہ کا آغاز کیا تھا الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وہ ذات اللہ وہ ذات اس کے لئے ساری حمد ہے لہو اسی کا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اسی کی ملکی ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور اس کی حمد ہے جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لئے حمد ہے آخرت میں بھی اللہ وَأَرْضِ اس کے لئے تین تفسیریں ایک تفسیر تو یہی ہے کہ یہ جو لَهُ مُلْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ یہ گویا دنیا کی تعریفیں ہیں اور وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ یہ آخرت کی تعریفیں ہیں گویا دنیا میں بھی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اور آخرت میں بھی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے یہ ایک تفسیر دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کہہ دیا کہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے تو اس کو الگ کر بیار کرنے کا کیا مقصد ہے تو الگ جو بیان کیا تو صرف اہمیت کی وجہ سے بیان کیا اور یہ قرآن میں اسلوب چلتا ہے کہ جہاں مثلاً جہاں سورہ بقرہ کے اندر فرشتوں کا بیان کیا جہاں فرمایا کہ مَنْ قَانَ عَدُوَا لِّجِبْرِيلَا جو جبریل کے ساتھ جو اداوت رکھتا ہے تو وہاں اللہ کریم نے اللہ کی بات کی فرشتوں کی بات کی اور فرشتوں کی بات کر کے بعد میں فرمایا وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ جبریل اور میکال حالانکہ فرشتوں کے اندر وہ بھی شامل ہیں تو بعد میں جبریل اور میکال کا ذکر بھی کیا اور یہ اہمیت کے لئے کیا اسی طرح اللہو مَا فِسَمَا وَاطِمَا فِي الْحَرْضِ اس کے لئے زمین و آسمان سب کچھ اسی کا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ حالانکہ پہلی حمد کے اندر ساری حمد شامل ہے لیکن وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اہمیت کے لئے اللہ کریم نے آخرت کے بات بھی دوبارہ فرما دی کہ آخرت میں بھی حمد اسی کی ہے دنیا میں بھی حمد اسی کی اور آخرت میں بھی حمد اسی کی آخرت میں حمد اس کی کیسے ایک تو یہ کہ دنیا اور آخرت سب اسی کی ہے تو جب ہر چیز اسی کی ہے تو حمد بھی پھر اسی کی ہے اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ بیان کرنے کے اعتبار سے دنیا میں ہم حمد بیان کرنے کے مکلف ہیں دنیا میں سارے انسان مکلف ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں جیسے میں نے ارز کیا کہ پوری زندگی ہے ہی ہم جب اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کی حمد بھی بیان کریں ہر نعمت پر شکر واجب ہے نا ہر نعمت پر شکر واجب ہے اور کتنی نعمتیں اللہ کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تم اس کو گن نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے ہر نعمت پر شکر واجب ہے اس کا مطلب ہے ہم مکلف ہیں کہ ساری زندگی حمد ہی بیان کرتے ہیں ہر وقت الحمدللہ انسان کہتا رہے اس سے انسان کا میزان بڑھتا رہتا ہے اللہ آخرت میں جو حمد ہوگی وہ اس کا انسان مکلف نہیں ہے آخرت میں انسان الحمد کہنے کا یا الحمدللہ کہنے کا یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا مکلف نہیں ہے کیونکہ جو تکلیف عمال ہے جو عمال کی ذمہ داری ہے وہ صرف دنیا میں ہے آخرت میں عمال کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دار الامتحان ہے وہ دار الجزا ہے وہاں تکلیف تکلیف عمال نہیں تو پھر وہاں کیا ہے وہاں اہل ایمان کی جو روزی ہوگی اہل ایمان کی جو خوراک ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگا اہل ایمان اپنی خوراک کے طور پر اللہ کا ذکر کرے گا یعنی تسبیح و تحمید کے بغیر رہ نہیں سکیں گے وہ جو خوراک کھانے والی ہے وہ تو کھائیں گی لیکن اہل ایمان کی بناوٹ اس قسم کی ہوگی اور اہل ایمان اس طرح سے تسکین محسوس کریں گے کہ ہر شخص اپنی مرضی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں جیسے قرآن میں مختلف مقامات پر آیا الحمدللہ اللہ ذی صدقنا وعدہ اہل ایمان قیامت والے دن کہیں گے کہ شکر ہے اس ذات کا الحمدللہ اللہ ذی ساری تعریف اس ذات کی ہے صدقنا وعدہ جس نے ہمارے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعد پورے کر سبحانہ اور یہ تعریف کریں گے اور یہ تعریف کرنے کے مکلف نہیں ہوں گے لیکن وہ ان کی تسکین اس بات سے ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں الحمدللہ اللہ اذہب عن الحضن اس ذات کی تعریف ہے سب تعریف یہ قیامت والے دن اہل ایمان یہ بھی کہیں گے کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیئے ہمارے سارے غم دور کر دیئے اہل ایمان خوش ہوں گے اور خوش ہو کہ اللہ کی تعریف بیان کریں گویا جب جنت میں جائیں گے تو جو کچھ وہ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے پھریں گے یہ مکلف نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی خوراک کے طور پر اپنی تسکین سمجھتے ہوئے وہ اس وقت اللہ کی تعریف بیان کریں گے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں اللہ کی حمد ہے دنیا میں بھی اللہ کی حمد ہے آخرت میں بھی اللہ کی حمد ہے اللہ کی حمد ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن یہاں مکلف ہے انسان اس کا وہاں انسان اپنی خوراک کے طور پر کہے گا وہو الحقیب الخبیر وہی ذات ہے جو ہر طرح کی حکمتوں والی ہے اور وہی ذات ہے جو ہر طرح کی خبر رکھنے والی ذات ہے یہ اللہ تعالی کی چند صفات بیان کرنے کے بعد آگے پھر اگلی آیت میں پھر اللہ تعالی کی صفات یعلم ما یلجو فی الارض وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے بیج داخل ہوتا ہے زمین میں بارش کا پانی داخل ہوتا ہے آسمان سے برکتیں داخل ہوتی ہیں اولے داخل ہوتے ہیں مختلف چیزیں داخل ہوتی ہیں جو جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالی سب جانتا ہے خزانے داخل ہوتے ہیں دفینے داخل ہوتے ہیں سب جانتا ہے یعلم ما یلجو فی الارض جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ جانتا ہے وما یخرج منہ وہ یہ بھی جانتا ہے زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے زمین سے نکلنے والی کونسی چیز ہے ہر قسم کی کھیتی زمین سے نکلتی ہے اور یہ مختلف قسم کے خزانے دفینے بھی زمین سے نکلتے ہیں زمین سے مختلف قسم کی روزیاں جو ہیں انسانوں کی وابستہ ہے وہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے اور زمین سونا اگلتی ہے اس سب ہر چیز کو یعنی ایک کومپل نکلتی ہے اور بڑا درخت بن جاتی ہے اور سب کچھ اس میں سے خوراک نکلتی ہے پھل نکلتے ہیں کھیت نکلتے ہیں ہر چیز جو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وَمَا يَنزُلُ مِنَ السَّمَائِ آسمانوں سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے سبحانہ آسمانوں سے کیا کچھ نازل ہوتا ہے ہر چیز تو آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے سبحان اللہ ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی سورہ حضاب کی آخری آیات کے حوالے سے کہ امانت بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے انسانوں کے دلوں میں جو امانت نازل ہوئی ہے یہ بھی آسمان سے نازل سبحان اللہ بارشیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکات جو ہے آسمان سے نازل ہوتی ہیں ہر چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے سبحان اللہ فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ جو کہا برکتیں نازل ہوتی ہیں سورہ عراف کے اندر فرمایا کہ اگر بستیوں کے لوگ اگر بستیوں کے لوگ مومن ہوتے اور واقعی تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے اس کا مطلب ہے زمین سے بھی برکتیں نکلتی ہیں آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں سبحان اللہ وما یعرض فیہا اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے لوگوں کے عمال چڑھتے ہیں فرشتے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے سب کچھ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے وہی الرحیم ہے وہی الغفور ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ موسیقی